میک اپ لکھ میں نے بہت ہی ایزی ٹیکنیک سے کیا ہے اور سچ مانیے اس میک اپ لکھ کو کریٹ کرنے میں مجھے بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگا بہت کم پروڈیکٹ میں اس میک اپ لکھ کو میں نے کریٹ کیا ہے فرنڈ سب سے پہلے ان کے فیس پہ ہم نے سی ٹی ایم کیا تھا وہ سی ٹی ایم میں نے آف کیمرے پہ کر لیا ہے کیونکہ وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا ہے سی ٹی ایم تو سبھی کو پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے اور میں نے یہاں پہ اس کیول میک اپ کی ویڈیو ہی سوٹ کی ہے اور میں آپ کو بتا دوں فرنڈ سب سے پہلے ان کے ڈارک شرکل کو مطلب ہائٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ کریلون سپرا کا 303 سے ان کو ہائٹ کرنے کی کوشش کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یلو کنسیلر ہے اور میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کا پالر ہے تو آپ سپرا کے پروڈیکٹ جرور کھڑی دی یہ سب سے بیسٹ جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ سپرا میں سے 303 جو ہوتی ہے وہ کنسیلر پیلٹ ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے سب سے پہلے ان کا ہائٹ کرنے کے لئے کنسیلر پیلٹ سے لگایا اور اس کے بعد میں نے وائٹ کلر کا کنسیلر ان کی آنکھوں پہ لگایا اس کا ریزن یہ تھا یلو لگانے کے بعد وائٹ لگانے کا ریزن ایک ہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کلر ان کی آنکھوں پہ پک کریں یا جو بھی کلر ان کی آنکھوں پہ لے اس کا پنگمٹیشن بہت ہی زیادہ اچھا ہے مطلب بہت زیادہ کھل کیا ہے اور سیدھا میں نے کنسیلر لگانے کے بعد ان کی ایبرو کو میں نے سیٹ کرنے لگی اور میں یہاں پہ لوگوں کو سکھا بھی رہی تھی کہ کیسے ایبرو کو فیل کریں تو آپ دیکھیں تھوڑا سا پس کر کے اوپر کے اور ایبرو کو اٹھایا ہے اور میں نے جیل لائنر کے دوارا ان کے ایبرو کو سیٹ کیا ہے جیسے میں نے براؤن مطلب کلر سے ایبرو کو سیٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس آپ کو بلیک سے سیٹ کرنا تو کریے مگر میں آپ کو بتا دوں براؤن کلر سے تھوڑا سا نیچرل سا لکاتا ہے اس وجہ سے میں نے براؤن کلر سے سیٹ کیا ہے اس وجہ سے میں نے ان میں مہرون کلر، بلیک کلر اور وائن کلر تینوں کو ایک ساتھی مکس کر کے میں نے سیمپل سا ایک کٹ کریز دیا ہے اور وہی کلر میں نے دوسری آنکھوں پہ بھی پک کر لیا ہے اور فرنس میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ کبھی کٹ کریز دیجئے اس کو بلینڈنگ اس کی بہت اچھی کریے یہاں بھی دیکھیں میں بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈ کرنے میں سمیں تھوڑا میں دیتی ہوں بلینڈ کرنے میں آپ کو ساہے تو کیمرے پہ اتنا پتا چلیں مگر میں بلینڈ اچھے سے کروں اور فرنس میں میں ایک چی آپ کو بتا دوں کبھی بھی اگر چھوٹی آئیز ہے تو کبھی ڈاک شیڈ انر کورنر پہ ڈالنے کی کوسس مت کریے گا آئیز آپ کی بہت زیادہ دب جائے گی وہ بہت اُبھر کی نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو آئیز کو بڑا دکھانا ہے تو انر کورنر پہ لائٹ شیڈ ہی رکھے گا جیسے کی میں یہاں پہ لکھ رہی ہے دیکھئے انر کورنر پہ میں نے یہاں پہ وائلڈ شیڈ اٹھایا ہے اور وائلڈ شیڈ ہی لگا رہی ہے اس کے بعد ان کے آؤٹفٹ پہ گولڈن تھا تو میں گولڈن پوری طریقے سے انر کورنر پہ نہیں آئی ہوں آئی بال تک ہی تھی پوری طریقے سے میں آپ دیکھیں کہ میں انر کورنر پہ نہیں ہوں اور میں یہاں پہ آرام سے اگر میک اپ کر رہی تھی کوئی بھی جلدی باجی نہیں تھی اور ہستے کھیلتے ہو رہا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ میری پالر میں بہت زیادہ سیریس موڈ پہ رہ کر کے کوئی نہیں رہتا ہے سب ہستے کھیلتے ہی کام ہوتا ہے یہاں تک ہی کلائنٹ پہ ہستا ہی رہتا ہے اور فرنس یہاں پہ کلر کیوں ان کا میں نے گلٹر لائنر لگایا ہے اور میں بتا دوں یہ بھی بہت ڈاک شیڈ کا نہیں ہے یہ شیلور ہی کلر میں ہی تھا اور میں نے گلٹر لائنر اس لیے دیا ہے کیونکہ مجھے بہت بولڈ بھی آئیز نہیں بانانی تھی ایک سٹرل سا لک دینا تھا ان کے فیس پہ تو میں نے اس وجہ سے ان کو سلور ٹائپ کا ہی کلر دیا ہے اور آپ دیکھیں گا ان کی آنکھیں کافی بڑی لگنے لگیں گی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ان کی آنکھیں بہت چھوٹی تھی اور فرنس یہاں پہ لائنر لگا رہی ہوں یہاں پہ میں نے اسکیش لائنر کا یوز کیا ہے یہ واتر فروری لائنر ہے اور آپ چاہیے تو جل لائنر کا بھی یوز کرتے ہو جو بھی لائنر یوز کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو لائنر بس اچھے سے لگنا چاہیے جس سے آپ کا سیٹ ہو وہی لگا سکتے ہو اور یہ فائنلی میں نے یہاں پہ ایک ٹیشو کے مدد سے میں نے ان کے فروز کو کلین کر لیا ہے کیونکہ جب بھی آپ آنکھوں کا میکپ کرتے ہو تو کچھ نے کچھ فال آؤٹ ہوتا ہے وہ آپ کے فیس پہ گرتا ہے تو اس کو پہلے کلین کر لیجے اس کے بعد فائنلی ان کو میں نے کاجل لگایا ہے اور کاجل لگانے کے بعد یہاں پہ میں نے 3D آئی لیسز لگائی ہے اور آئی لیسز بھی بھل لگانا بہت ایزی ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں لگانا آتا ہوگا تو آپ کمنٹ باکس میں لگ سکتے ہیں میں بہت ایزی ٹیکنیک سے آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہوں آئی لیسز لگانا بہت ایزی ہوتا ہے اور اس کے بعد لیسز لگانے کے بعد فائنلی میں نے ایک بھا لائنر اور لگایا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ان کے فیس کی مطلب پرابلم کو ہائٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے کریلون کا 303 پھر سے یوز کیا ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں اگر آپ پارلر میں میک اپ کرتے ہو تو کریلون کا درما یا سپرا آپ کے لیے بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بینہ میک اپ تھوڑا ادھورا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میں اپنے پارلر میں جیدہ تر کریلون کے ہی پروڈٹی یوز کرتی ہوں اور یہاں پہ میں نے 303 پورے فیس پہ ان کے لگائے کیونکہ ان کے فیس پہ ہم کو پورے فیس پہ ہی نیٹ دکھ رہی تھی اور لگانے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کبھی بھی کنسیلر لگائیے تو اس کو بہت زیادہ بلنڈ مت کریے بہت زیادہ بہت زیادہ فیل آئیے بس ڈیپ ڈیپ موسٹ میں کریے پر جب آپ کبھی بھی فانڈیشن لگائیے تو اس کو زیادہ زیادہ بلنڈ کریے اب میں یہاں پہ سپرا ہی پیلٹ کا ایف ایس ٹونٹی ٹو لگائی ہوں اگر فرینڈز آپ کو ایف ایس ٹونٹی ٹو نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ انڈین ہی ٹون ہوتا ہے جیادہ سے جیادہ میں جتنا انبو کی ہوں اپنے مطلب کسٹومور کے ساتھ جیادہ جیادہ ایف ایس ٹونٹی ٹو جیادہ جیادہ انڈین ٹون کا مطلب یہ فانڈیشن پایا جاتا ہے اور یہ لگ بھگ لگ بھگ اس کی ٹونٹ پہ میچ ہو جاتا ہے پھر فائنلی فرینڈز میں نے یہاں پہ لائٹ شیٹ کا اٹھا کر کے انڈر آئیز اور ماؤت کی ہیڈیا پہ مطلب میں نے ہائیلائٹ کرنے کی کوسس کی ہو کیونکہ یہاں پہ تھوڑا ساتھ جیادہ دارک ہوتا ہے تو اس پہ یہاں پہ لائٹ شیٹ کا کنسیلر لگاتے ہیں تو بہت جیادہ اوبر کے فیس آتا ہے بہت جیادہ نکھر کے آپ کا میک اپ آتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں میرا جتنا انبھو کہتا آپ کو بہت پروڈیٹ کی جرورت نہیں ہے اگر آپ پالر بھی چلا رہے ہو کچھ پروڈیٹ اتنے سالیڈ ہوتے ہیں کہ بس وہی آپ کے پاس ہیں تب بھی آپ کا میک اپ بہت اچھا اور ایچ بی میک اپ جائے گا اور اگر آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں سپرہ یا درما کے بارے میں تو کبھی آپ کو کمنٹ کریے گا تو میں اس کا سارا ڈیٹل آپ کو بتا دوں گی اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے پاورڈر کنٹور کرنے کی کوشش کی ہے مگر آپ کو میں بتا دوں ان کے فیس پہ بہت زیادہ نیڈ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے بہت لائٹ کنٹور کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں بہت ہی زیادہ لائٹ کنٹور کیا کیونکہ ان کا فیس کافی چھوٹا بھی تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ دوبلی پتی تھی تو کافی فیس ان کا چھوٹا تھا تو میں نے بہت لائٹ سے کنٹور کیا ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سائز کو لوس پاورڈر سے میں یہاں پہ سیٹ کر رہی ہوں کا بیک پاورڈر سے میں سیٹ کر رہی ہوں اس کے بعد سیدھا آ جاتی ہے پنگ کلر کے بلیشر پہ اور یہاں میں نے پنگ کلر کا بلیشر لیا ہے مگر آپ کو میں بتا دوں بلیشر کی بھی ایک ٹیکنیک ہے جب بھی آپ کا لمبا فیس ہو تو آپ سیدھا لمبے لمبے میں بلیشر کریے پر آپ کا جب آپ کا چھوٹا فیس ہو تو راؤنڈ راؤنڈ کر کے گول گول کر کے آپ کو بلیشنگ کریے اور یہاں پہ میں نے پنگ کلر کا ہی سیڈ لیا ان کے اوپر کافی اچھا بھی لگ رہا تھا پنگ اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیں میکپ ڈن ہونے لگا اور یہاں پہ میں آئے گئی ہوں سب سے اچھی پوائنٹ پہ ہائی لائٹر پہ اور میں نے یہاں پہ کوئی سلور ہائی لائٹر یوز کا نہیں کیا ہے یہاں پہ میں نے سیدھا کس بیوٹی کا گولڈ ہائی لائٹر کا یوز کیا ہے اور یہ گولڈن ہائی لائٹر بہت اچھا ہے کیس بیٹی کا بہت ہی مطلب کم دام میں بہت ہی بیسٹ ہائی لائٹر ہے مجھے میرا فیوریٹ ہو گیا ہے سمجھ لیجے یہ مطلب بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے ہائی لائٹر لگ بھک لگ بھک فیس پہ جاتا ہے یہ ہائی لائٹر اور بہت سندر سا سموز سا لک دیتا ہے اور یہاں پہ میں نے ہلکا سا سلور کر کے ہلکا سا سلور مکس میچ کیا ہے مطلب مطلب گولڈن ہی جیادہ دیا ہے مگر اگر اگر ہلکا سا سلور کا مکس میچ کیا ہے کی تھوڑا سا اور اوہرک ان کا میک اپ آئے اور ان کا آؤٹفیٹ مہرون کلر کا تھا اس ویجے میں نے لیسٹک بھی ان کو مہرون کلر کی ہی لگائی ہے اور میں آپ کو بتا دوں ان کے اوپر کے لپ اتنی زیادہ پتلے تھے اتنی زیادہ پتلے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں میں نے سچ باتا رہی ہوں میں نے لپسٹک سے ان کے لپ تھوڑے سے اوپر کے بنائے ہیں اگر کبھی کسی کا کسٹمر کا ایسا ہوتا ہے کہ لپ اگر بہت پتلے ہیں تو اس کو تھوڑا چوڑا بنا لیجے اگر کسی کے چوڑے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پتلا بھر کر لیجے تو اوپر یہ جیتنا دیکھ رہا ہے یہ میں نے تھوڑا بنایا ہی ہے کافی ان کے بہت جیدہ پتلے تھے لپسٹری لگنے واد اوپر کے لپ دکھی نہیں رہتے اور یہ دھیری دھیری کر کے یہاں پر دیکھیں میرا فائنل ہوتا ہے میکپ اور بس یہاں پر میں نے تھوڑا سا ان کی ایبرو کو ہائیلایٹ کرنے کے کے لئے سلوڑ لائنر کا پھر سے یوز کیا ہے جیسے یہ کیمری بھی بہت اچھا لگتا ہے گر سلوہ لینر کا یوز کر دیجئے اور اس کے بعد میں نے گلے میں بھی فاؤنڈیشن لگا کے تھوڑا سا ہائی لیٹر لگا لیا یہ تھوڑا سا فاؤنڈیشن آف کیمری میں لگایا ہے اور آپ دیکھ ساتے کہ ان کا فائنل لک کیسا لگ رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ میک اپ لوگ کرنے میں مجھے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا کمپلیٹ میک اپ ہونے میں مسکل سے 30 سے 40 منٹ تک ہی لگا تھا مطلب پان گھنٹے میں ہی کمپلیٹ یہ میک اپ ہو گیا تھا بہت جلدی ہو گیا تھا کہ ان کو فیک لینس نہیں رگوانے تھے تو یہاں پہ نیل آرڈ ہو رہا تھا یہاں پہ تھوڑا سا نیل آرڈ کیا جا رہا تھا کہ تھوڑا سا نیلز بھی اچھے لگے بس فائنلی میں اپنی ویڈیو یہی پہ رکھتی ہوں اور آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک سے سسکرائب جرور کرنا ہے اور اسی طریقے سپنا پیاد میرے چنوے بنایا رکھا کے لیے تھانکیو سو مچ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں با بائی